بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں حب در امان اور میرے ساتھ ہیں حسن تو دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں پاک پتن اور آپ کو کرل والی ویڈیو دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں بتا دیتے ہیں کہ پاک پتن آئے ہوئے ہیں یہاں کسان آٹو آرگنیزیشن کی میٹنگ ہے گائیڈنس اینڈ ریولوشن کی جو ٹریکسوں کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں میں آرہا اچھا نہیں آرہا تو وہ ساری میٹنگ یہاں شوٹ کرنے آئے ہیں سپیشل ہمیں انمیٹیشن تھا ہم ایک دن پہلے آئے تھے میٹنگ سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آکے بہت اچھا انتظام ہے اور بڑا انہوں نے گائیڈ کیا ہے بڑی ایسی باتیں جو ہمیں نہیں پتا تھی اب پتا چلی ہیں تو آپ کو زیادہ بہت نہیں کرتے آپ کو میٹنگ میں لے کے جاتے ہیں وہ سارا دکھاتے ہیں اور ابھی اور دکھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے کسان کے ساتھ اور کون سی چیلیر جو آنا وہ ہونے چاہیے جس کی اس کو ضرور رہتا ہے تو ابھی بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے پہلے اس کے وائیوز لے لیں تو تاکہ آپ بھول نہ ہو اس کے بعد ہم آپ کو نا میٹنگ کے منادر دکھاتے ہیں تو یار لیٹ ولا کے لیے سوری ہم نے اس دن وعدہ کیا تھا کہ ہم نیکٹے ولا کا پارٹ ٹو ڈالیں گے لیکن وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی تو اس وجہ سے میں ایڈیٹ نہیں کر سکا تو اس لیے یہ ویلاغ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کسان آٹوہ آرگنیزیشن کی جو میٹنگ تھی اور گائیڈنس اور ریولوشن کی وہ اس میں جو مین باتیں تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسا ہی اگر میں آپ کو سنانے بیٹھ گئے تو وہ لمبی بہت ہے اور دوسرا آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جانا ہے اگر آپ نے سننی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ان باتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ تقریباً تھوڑی سی ویڈیو جو ہے نا وہ سکیپ کر سکتے ہیں آپ آگے جا سکتے ہیں ہمارے واپس آنے کا دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جسٹ اگنور دا بیک گراؤنڈ ابھی لائٹ بند ہو گئی تھی تو اس لیے میں چھت پہ آگیا ہوں ویسے بھی موسم ٹھیک ہے تو اتنا کوئی فرق نہیں پارا کل بارک ہوئی ہے تو کسان آٹو آرگنیزیشن کی میٹنگ کی بات ہو رہی تھی وہاں ہمیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہمارے دو چینل ہیں ایک شکین جاتا ہے اور ایک جاتا ٹریکٹر موزی جا ان دونوں پر ٹریکٹرز کی اور اگریکلچر کی ویڈیو دیتے ہیں تو اس لیے ایزا اگریکلچر انفو انسر ہمیں وہاں بلایا گیا تھا اور صرف ہمیں نہیں بلایا بلایا گیا تھا اور بھی جتنے ٹریکٹروں کے یوٹیوبر ہیں اور اگریکلچر کے یوٹیوبر ہیں انہیں بلایا گیا تھا اور جن کے گروپس بغیرہ ہیں انہیں بلایا گیا تھا اور مین مقصد تھا کسان آٹو آرگنیزیشن کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے میسیج کو اور اس کا میسیج یہ تھا کہ ہمارے جو ملک کی جی ٹی بی ہے اس کو ڈریکٹ جو اینا سپورٹ دے رہا ہے کسان لیکن کسان کو کوئی سپورٹ نے کہا رہا رہا ریسینٹ لیڈ ٹریکٹروں نے ملت نے فیر نے سب نے تقریباً جو ہے نا ایک ایک لاکھ پر ٹریکٹروں کی قیمت بٹھا دی اور کسی نے پوچھا نہیں کسی نے نوٹس نہیں لیا کچھ بھی نہیں ہوا اور بلا وجہ بڑھائیں کوئی سولی ریزن بھی نہیں تھا تو وہ یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر جو کسان ہے وہ فصل بیجتا ہے تین چار سال سے فصل کا ایکریٹ ہے اگر اب آپ کہیں کہ جو ہے گندم وہ دو ہزار تئیس سو بھی مل رہی ہے تو یہ غلط بات ہے جو کسان ہے اس نے چودہ سو میں بیچی ہے اب جو منافع کمارے ہیں وہ جو ہیں انڈسٹری والے کمارے ہیں گورنمنٹ کمارے یا جو دوسرے کمارے کسان کو اب اگر پانچ ہزار کے مند بھی ملے گندم کسان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسان کے ہاتھ سے گندم چلی گئی ہے جب گندم آئی ہونی ہوتی ہے اس کا بیج لے کہنا ہوتا ہے پچھلی فصل کے قرضے اتارنے ہوتے ہیں اپنا گھر چلانا ہوتا ہے تو کسان جو اتنا کیپیبل نہیں ہوتا کہ اپنی کسی بھی جو فصل ہے اسے بہت دیر تک سٹور کر سکے کسان وہ اتنا شہد نہیں مچاتے بچارے کیا کریں پہلی پسرے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کہیں ادھر ادھر نکل کے کوئی ہرطال کر سکیں کچھ کر سکیں لیکن والے ہیں وہ قیمتیں بڑھایا جا رہے ہیں جو ٹریکٹر کے پارٹس ہیں ان کے اوپر قیمت نہیں لکھی ہوتی وہ ورکشاہ والا جتنے بھی مانگ لے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے ٹریکٹروں کی کوالٹی بڑی گھٹیاں آ رہی ہیں اور قیمتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کا جو اسی ہاؤس پاور کا ٹریکٹر ہے نا انڈیا کا پچاس چالی سے پچاس ہاؤس پاور کا ٹریکٹر اس سے زیادہ پاورفول ہے اس سے زیادہ کام کرتا ہے اس سے زیادہ وزن کھائیتا ہے تو یہ چیز تھی اور دوسرا یہ تھا کہ جو پاکستانی کمپنی ہیں ٹریکٹروں کی وہ کسی کی بات نہیں سنی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو باہر کی ٹریکٹروں کی کمپنی ہیں انہیں کچھ ایسی سہولتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں لے کریں وہ پاکستان میں اپنے پلانٹ لگائیں ایک تو پاکستانیوں کو روزگار ملے گا دوسرا پاکستانی جو کسان ہے اسے بہتر اور سستے مل سکیں گے اگر پہلے جب ہمارے پاس لینڈ لائن ہوتے تھے تو بہت مہنگی کال ہوتی تھی میسجن نہیں ہوتی تھی ایک تو نیٹورک ہوتا تھا بعد میں پرائیوٹ نیٹورک آگے ٹیلنر آیا جیز آیا زونگ آیا اس طرح کے تو ان کا کمپیٹیشن شروع ہو گیا انہوں نے سب پیکجز دینا شروع کر دیئے یعنی کہ سستا ہو گیا کام وام کو سہولت ہو گئی اسی طرح اگر ٹریکٹر کی کمپنیاں بنا رہی ہیں تو کافی کمپیٹیشن ہے اور وہ سستے اور اچھے ٹریکٹر دے رہے ہیں ان سمپل ورڈ کسان جو ہے نا وہ پس رہا ہے اور اس کے کوئی سنی نہیں جا رہی اور کوئی اس بارے میں گوھر نہیں کر رہا کسان جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی جی ڈی بی کو پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے کسان لیکن اس کے ساتھ بہت بورا ہو رہا ہے اور نو ون نوٹس جو ہے وہ لاغ میں انجوائے کرنے آئے تھے اور میں آپ کو دوسری طرف لے گیا لیکن یہ میسیج دینا ضروری تھا جو پلیٹ فارم جہاں ہم اتنی دور ٹریول کر کے گئے تھے اس کا میسیج ہی نہیں آپ کو دیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ باقی جو ہے ہم واپسی پہ آئے ہیں تو بڑا انجوائے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو واپس آگے ہیں ابھی نکلنے تر جائیں یہ گاڑی ہے اور یہ بائی تارک آپ کو بتائیں گے اب ہم گھر واپس موز ہوجھ رہی ہیں تو اب ہی یہاں سے نکلیں گے ساہی بال سے سیدھا سانگلا ہی آپ کے پارے میں آپ سانگلہ ہمیں نکلے ہیں دیکھتے ہیں کب پہنچے ہیں انشاء اللہ تو اب یہ علی بائی ڈرائیو کر رہے ہیں یہ ہماری بائی یہ ساتھ بائی تھا ہماری بائی تین کے میں تو ابھی آپ پہنچے موسیقی 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 موسیقی